اسلام علیکم ہیلو مائی لیٹل فرینڈز آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں بہت مزید کی کہانی ہے بہت خوبصورت باغ ہے بادل ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے ہم اپنے ایک چھوٹے سے دوست سے ملتے ہیں there is a little bee named benny یہ چھوٹی سی مکھی ہے اس کا نام benny ہے بینی جو ہے وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آج اپنے دوستوں کو ملنے جاری ہوں he sees his friends اور اس کی فرینڈز کون ہیں اس کی فرینڈز ہیں butterflies آپ دیکھیں کتی پیاری butterfly ہے butterfly جو ہے وہ بھی پھولوں کے اوپر رس چوستی ہے there are three butterflies playing تین butterflies کٹھی کھیل رہی ہوتی ہیں تو benny بھی ان کے پاس جاتی ہے do you want to join us وہ اس سے پوچھتی ہیں کیا تم ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو benny جواب دیتی ہے i am on a mission today میں ایک mission کے اوپر ہوں میرے پاس آج کھیلنے کے لیے time نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ benny بھی کا mission کیا ہے benny بھی کا mission ہے benny's mission is to find best friend tilly the turtle turtle جو ہے وہ benny کا best friend ہے hi tilly benny says what are you doing وہ turtle کو ڈھونڈتی ہے اور اسے کہتی ہے تم کیا کر رہے ہو وہ جواب دیتا ہے i am just enjoying the sunshine میں دھوپ سیک رہا ہوں i am looking for some advice benny اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت ہے my friends are all busy playing but i am feeling a letter lost today benny turtle benny کو جواب دیتا ہے it's okay to feel sometimes lost benny smiles you are right benny کو اس کی advice پسند آتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے so what have we learned from ہم نے اس پوری story سے کیا سیکھا چلیں دیکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا through this adventure benny and his friends show us when to use is are and am یہ ساری کہانی کا مقصد تھا کہ وہ ہمیں grammar سمجھائیں benny is one so we say is for him جب کوئی اکیلا ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے is use کرتے ہیں تو ہم نے benny کے لئے is use کیا the butterflies are more than one so we say are for them جب ایک سے زیادہ چیزیں ہوں جیسے butterflies more than one ہے تو ہم اس کے لئے are use کرتے ہیں and when benny talks about himself he says i am جب کوئی اپنے بارے میں بات چیت کرتا ہے تو am کا سیگہ استعمال ہوتا ہے جیسے یہ کون ہے یہ ایک لڑکہ ہے جس نے پاکستان کا flag اٹھایا ہوئے تو یہ اپنے آپ کو کہے گا i am a پاکستانی میں ایک پاکستانی ہوں یہ کون ہے یہ ایک لڑکی ہے اگر ہم اس کو طرف اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے she is a girl ایک لڑکی ہے اس لئے اس کے ساتھ she is آئے گا is یہ کتنے لوگ ہیں یہ کلاس میٹس ہیں how many are they four تو ایک سے زیادہ ہوں تو we are کلاس میٹس آپ نے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم کلاس میٹس ہیں یہ کون ہے i am a police man یہ کہہ رہے ہیں میں ایک police man ہوں اور zara and ikra are good students zara اور ikra good students بھی ہیں اور good friends بھی ہیں ٹھیک ہے تو دونوں دو سے دو ہیں تو are this is my bedroom یہ میرا bedroom ہے کیونکہ میں اکیلی ہوں تو میں آپ کو is this is my bedroom اور they are very kind یہ ایک سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے ہم they use کریں اور are use کریں they are very kind تو آج آپ کو miss asma is our class teacher miss asma ایک ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ریڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe